کہ نہ کسی پروجیکٹ کا نہ کسی ڈیم کا نہ کسی آب نوشی کی سکیم کا نہ بلوچتان میں پاسٹ میں جو سیپیک جب میاں صاحب کے دور میں یہ انیٹیٹیو لیا گیا سیپیک کا کوئی پروجیکٹ اس کے حوالے سے بھی کوئی ریفرنس نہیں دے سکے اور یہی وجہ ہے کہ بلوچتان کے عوام نے پی ڈی ایم کو تو پہلے ہی مسترد کر دیا تھا آج ایک نئی جو ڈائنمک سامنے آئی وہ یہ کہ پی ڈی ایم کی جو اپنی قیادت ہے اس نے بھی جو ہے پی ڈی ایم کو مسترد ہی کر دیا گیارہ جماعتوں میں صرف دو جماعتوں کے قائدین وہ جلسے میں تشریف لائے اور باقی جتنے بھی جو مرکزی قائدین ہیں جماعتوں کے پی ڈی ایم کے انہوں نے اس جلسے میں شرکت گوارہ نہیں کیا اس سے واضح ہے کہ ایک طرف تو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کا باہمی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں رہا اور اختلافات اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو ایک مومنٹم جنریٹ ہونا تھا وہ مومنٹم جنریٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے جو لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی اپنی وہ بھی پی ڈی ایم کے جلسوں سے حوام کی کم شرکت سے مایوس ہیں اور مایوسی کا اظہار آپ سب کے سامنے اس لیے واضح ہوا کہ بلوشتان کے جو لورلائی نے جلسہ مرکد ہوا اس میں جو فیڈل پارٹیز ہیں جس میں پی ایم ایل این ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے قائدی نے تو کبھی بلوشتان کو درخور احتنا نہیں گردانا کبھی بلوشتان کو اہمیت نہیں دیا انتخابات کے دوران چونتیس بڑے جلسے پیپلز پارٹی کے ہوئے اس میں بلوشتان میں ایک بھی منعکد نہیں ہوا پی ایم ایل این کے تقریباً چالیس بیالیس بڑے جلسے انہوں نے پورے پاکستان میں منعکد کیے تھے جس میں بلوشتان میں صرف ایک جلسہ منعکد کیا تو انتخابات میں یہ بلوشتان کو اہمیت نہیں دیتے جب گورمنٹ میں ہوتے ہیں تب بلوشتان کو تو بالکل نظرانداز کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں اور بلوشتان کے لیے انہوں نے نہ پاسٹ میں کچھ کیا نہ اب کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی بلوشتان کے لیے مستقبل کا کوئی پلان ان کے پاس ہے نہ کوئی ایجنڈا ان کے پاس ہے تو بڑی جماعتوں نے تو ہمیشہ نظرانداز کی یہ رکھا لیکن آج جو بلوشتان کی جو جماعتیں ہیں اور ان کی جو قائدین ہیں وہ بھی بلوشتان ہی کے جلسے میں جو پی ڈی ایم کا لولائی منعکد ہوئے وہاں پر خود بھی نہیں گئے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کے صفوں میں اختلافات موجود ہیں مایوسی موجود ہے اور یہی وہ مایوسی ہے جو پی ڈی ایم کو عوام میں مکمل غیر مقبول کر چکی ہے اور یہ پاکستان کی تحریک کا پہلا ایک اپوزیشن کی ایک تحریک ہے کہ جو مومنٹم جنریٹ کرنے سے پہلے ہی ڈی فیوز ہو چکی ہے اور آپ نے آج دیکھا کہ عوام کی کوئی بہت بڑی شرکت اس میں نہیں تھی اور کوئی چارج موب ہمیں نظر نہیں آیا ورکرز چارج نظر نہیں آئے اور ہمارے محترم مولانا صاحب یہ نہیں بتا سکے کہ ان کی جماعت جو ہے یہاں پر پاسٹ میں اشروں تک بلوشتان گورنمنٹ کا عصہ رہا ہے میجر چنک آف دی منسٹریز ان کے ساتھ رہے ہیں وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ان کی جماعت نے بلوشتان کی کیا خدمت کی ہے پاسٹ میں یہ نہیں بتا سکے کہ مستقبل میں بلوشتان کیلئے ان کے پاسٹ کیا پلان ہے سوائے شیر و شاعری کے سوائے نعرے بازی کے سوائے پریشر ٹیکٹکس کے اور ایک گسہ پٹا بیانیاں اس کے علاوہ وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکے اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ جماعتیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پانسو چھ سو جو اسمبلیوں کی نشستیں ہیں وہ ان نشستوں سے مستحفی ہو سکتے ہیں انہوں نے اسطیفے جمع کر لی ہیں پانسو نشستیں چھوڑنا تو دور کی بات پانچ زمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں اس وقت وہ اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں وہ اس میں بھی شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور ہم نے پہلے کہا تھا بہت پہلے ہم نے واضح کر دیا تھا کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی جائیں گے یہ استیفے نہیں دیں گے میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم نہ تو استیفہ لے سکتی ہے اور نہ استیفہ دے گی اور وہ تمام جو جو ہمارے تجزیات تھے اس حوالے سے وہ صاف صاف بلکل واضح طور پر اب ثابت ہو رہے ہیں اور سینٹ کے انتخابات میں خود یہ بتا رہے ہیں کہ جائیں گے اور جو لانگ مارچ کا بات کر رہے ہیں وہ بھی کبھی نہیں ہوگا یہی آلات اس کے ہوں گے اور وہ پی ڈی ایم کی جماعت جو مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انتخابات میں داند لی ہوئی ہے الیکشن میں داند لی ہوئی ہے یہ جو جتنی بھی لیڈرشپ تھے جتنی بھی پارٹیز ہیں بلوشتان کی حد تک تو یہ سارے ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے ہیں الیکشن میں سب نے ایک دوسرے کے خلاف یہی الزام لگایا کہ ہمارا منڈیٹ ایک سیاسی جماعت نے چوری کیا تو دوسرے نے تیسرے کے خلاف اسی طرح الزام لگاتے رہے ہیں اور وہ سارے جو جماعتوں کے جنڈے ہیں وہ مجھے اکٹے دیکھتے ہوئے بڑا ایک مزکخیز انداز میں اس پہ انسی آئی اور یہ جماعتیں نہ کسی پراپر فورم پہ اب تک جا سکے ہیں نہ الیکشن کمیشن میں جا سکے ہیں بلکہ الیکشن کمیشن میں جانے سے قبل الیکشن کمیشن کا درنا سامنے درنا دینے اور اس کی گیراؤ کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہوتے آپ کے پاس لوجک ہوتا آپ کے پاس ریزن ہوتے آپ کا کیس مضبوط ہوتا تو آپ الیکشن کمیشن کا گیراؤ نہیں کرتے بلکہ الیکشن کمیشن میں اپنا کیس جو ہے کنٹیسٹ کرتے پلیٹ کرتے اور ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ ثابت کرتے کہ کوئی دان لی ہوئے تو پورے ملک کے عوام نے جہاں جہاں ان کے جلسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کا آپ نے خود دیکھا عوام نے مسترد کیا پی ڈی ایم کی اپنی قیادت ایسی ٹرینٹ ہے اپنے ہی جلسوں میں شرکت کرنے سے وہ جو ہے آوائٹ کر رہے ہیں ایک مایوسی کا عالم پہلے عوام میں تھا پھر ان کے ورکرز میں وہ مایوسی پہلا اب لیڈرشپ قیادت میں بھی مایوسی نظر آ رہی ہے گو کے پاسٹ میں از ای پولٹیکل سائنس سٹوڈنٹ ہم جتنی بھی موویئرز پاکستان میں چلے ہیں اس کا جو مطالعہ ہم نے جو کیا یا آپ آپ صافی حضرات میرے اس ملک کے جو انٹلیجنشیا ہے جو ورکرز ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اس طرح کی جو گٹی پسی تحریک ہے وہ پاسٹ میں کبھی نہیں آئی کہ جس کا مومنٹم جنریٹر ہونے سے پہلے ہی وہ ڈیفیز ہوا اور مایوسی کا شکار ہوا اس کے ساتھ ہی جو انفرچنٹ ایک انسیڈنٹ جو پیش آیا تھا مچ میں پھر درنہ دیا گیا گو کے درنہ میں بھی سیاست کیا گیا اس وقت بھی ہماری یہی گزارشات تھی اور بعد ازاں اب ثابت ہوا کہ پی ڈیم کی عادت نے وہاں پر بھی آکے زخموں پر مرم رکھنے کے بجائے کرٹسزم پر زیادہ زور دیا پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے کرٹسائز کیا اور انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے حالانکہ پرائم منسٹر صاحب پوری دنیا نے دیکھا وہ آئے وہ تشریف لائے وزیراعلا بالوستان جام کمال صاحب ہمارے پروینشل گورنمنٹ ہماری منسٹر فریادل گورنمنٹ ہم صد وہاں پر گئے اور جو لوائکی نے ان سے بھی ملے اور انہوں نے احتمال کا اظہار کیا خوشحالی کا اظہار کیا شکریہ ادا کیا تو وہ پھر اس کے بعد ایک کمیٹی ہماری جو وزیر داخلہ ہے اس کی سربراہی میں کانسٹیچوٹ ہوئی اس کا ایک میٹنگ ہوا اور میٹنگ میں جو ہے تمام جو پہلو ہے اس کا جائزہ لیا گیا انویسٹیکیشن کا جو ہمارے تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور جو جو ہم نے کمیٹمنٹ کیے تھے ان پہ مکمل عمل درامت شروع ہو چکا ہے اور بلوستان میں لائن آرڈر کی جو صورتحال ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ بلوستان کے عوام کو جس طرح ڈائی سالوں میں ہم نے سیکورٹی فرام کیا لائن آرڈر کی صورتحال کو ہم نے بہتر کیا اور کمپیرٹیبلی لاسٹ یئر ففٹی پرسن مزید اس سال بہتری آئی اور دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں پچھتر فیصد جو مکمل لائن آرڈر ہے اس کی صورتحال بہتر ہوئی وہ جو جو ہمارا مومنٹرم ہے جو ہم نے جنریٹ کیا تھا بلوستان گورنمنٹ نے ایک پیس کے ساتھ آگے بڑھنے کا امن آمان کی فرامی کا وہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریزنز ہیں اس کے ریفارم پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ایلتھ ریفارمز پہ بلوستان گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور یہی ہمارے وہ اقدامات ہیں ہماری جو سکیمات ہیں اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ پندرہ سو ستانوے ٹوٹل سکیمات ہیں ہمارے پی ایس ڈی پی میں اس میں پندرہ سو پانچ سکیمات جو اس کی آتوریزیشن ہو چکی ہے پچھلے سال ہم نے ستائیس سو کلومیٹر روڈ کنیکٹیویٹی نیٹورک میں اضافہ کیا اس دفعہ انشاءاللہ تین ہزار کلومیٹر مزید اضافہ ہوگا فیڈل گورنمنٹ کے جو ہماری سکیمات ہیں وہ آ رہے ہیں تو بلوشتان کے عوام انشاءاللہ وہ ایک ترقی کی شارعہ پہ گامزن ہے خوشالی کی شارعہ پہ گامزن ہے بلوشتان گورنمنٹ ہم جو پسپاندگی جو پاسٹ میں پسپاندگی بلوشتان میں رہی ہے بلوشتان کے ماتے سے پسپاندگی کے یہ جو داغ ہیں انشاءاللہ یہ ہم مٹائیں گے اس پہ مکمل کام ہو رہا ہے اور بلوشتان کے عوام کے سیٹسفیکشن لیول خود یہ بتا رہا ہے کہ پیڈیم کے جتنے بلوشتان میں جلسے منقید ہوئے وہ اس میں جو پبلک کی ہے کوئی بڑی پاسپیشن نہیں رہی الغرض کہ آج بھی لولائی میں آپ نے دیکھا بارڈرنگ ڈسٹرک ہے پنجاب سے کافی ورکرز وہ بھی انہوں نے اپنے بجوایا تھا دیگر پارٹی سارے خصوصا جنوبی پنجاب میں جن کی سٹرینٹ ہے تو یہ کوئی بلوشتان کا کوئی پبلک کا جلسہ نہیں تھا ایک مکس جلسہ تھا اور یقیناً جو ان کی لیڈرشپ کی مایوسی ہمیں جو دکھائی دی اس کا امپیکٹ آپ مزید دیکھیں گے کہ ان کے کارکنوں میں اور پبلک میں کتنی مایوسی پہلے گیا اور مجھے یہی صورتحال آگے اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید بلوشتان میں آگے پیڈیم کوئی جلسہ کرنے کی پوزیشن میں ہو اپنے فیچر سکیجول میں شاید وہ بلوشتان میں کوئی جلسہ نہ رکھیں بہت شکریہ دیکن ایویسٹیگیشن پہ میں نے خود ذکر کی آپ کے سامنے کہ اس پہ منسٹرالوم کی سربراہی میں بھی میٹنگ ہوئے اور کل وزیراعالبالحسان جام کمال صاحب نے خود کل کے میٹنگ میں بھی وہاں پہ جو سیکٹریز موجود تھے آئی جی صاحب موجود تھے سیکٹری مائنز موجود تھے کل بھی اس پہ سیراسل گرتگوئی اور انہوں نے ریپورٹ طلب کیا اور کل انہوں نے بریفنگ لیا اس حوالے سے تو چیف منسٹر صاحب خود وہ بہت زیادہ سیریس ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اور وہ بہر صورت انہوں نے کل بھی ڈائریکشن دی کہ انویسٹیگیشن کے عمل کو تیزی سے آ کے بڑھائے جائے اور فیوچر میں بہرحال یہ میک شور کیا جائے کہ اس طرح کا جو واقعہ ہے انفارچنیٹ واقعہ وہ پیش نہ آئے اور پانی کا جو آپ نے ذکر کیا وہ کیسکو نے جو ہے جو الیکٹرسٹی ہے اس کو منقطع کیا ٹی ویلز کا ہم نے آٹھ کروڑ روپے ان کا ایک انسٹالمنٹ ہے بلز کا وہ جمع کرا لیا ہے اور ایم ڈی سے آج بھی میری بات ہوئی ہے انشاءاللہ کوئٹے میں جو پانی کا ہے اس کو اوہرال دیکھیں دیکھیں اس بات میں کوئی اب دو دیکھیں اس باتے میں میں نے بتایا کہ جو غیر ملکی اناثر ہے یا انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے وہ ڈکی چھپی نہیں ہے اور بلکل واضح ہے اور فیرل گورنمنٹ کبھی اس حوالے سے بیان آ گیا انٹینئر منسٹری کبھی کہ انڈیا جو ہے اس حوالے سے کیا سازش کر رہے ہیں اور ایک نئی ٹیرزم کی لیئر کو وہ کیسے پلان کر رہے ہیں کیسے پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کی کئی ایک سازشیں یقیناً وہ کر رہے ہوں گے لیکن ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری جو فورسز ہیں وہ اس کو ناکام بنا رہے ہیں اور اس طرح کا ایک انفارچنیٹ جو واقعہ پیش آئے انشاءاللہ ہر ایک سازش کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے اللہ انشاءاللہ تو ایسا ڈیمز بن رہے ہیں ڈیمز بن رہے ہیں آٹھ ملین ایکر جو بہرانی پانی ہے بلوجستان میں جو ضائع ہو جاتی تھی صرف جو ہے تیرہ ملین ایکر میں چار چاری آٹھ پانچ ملین ایکر پانی جو ہے سٹور ہو جاتی ہے باقی ضائع ہو جاتی تھی اس تمام پانی کو سٹور کرنے کے لیے بلوجستان میں بڑے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں بولان ڈیم ہے نولنگ ڈیم ہے وندر میں ڈیم بن رہا ہے برجزیز ہے بابرکچ ڈیم ہے اور کچھی میں ڈیم بن رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آٹھ ملین اکڑ پانی کو سٹور کرنے کے لیے ستائیس تو ہمارے سپنگ چالا بڑے ڈیمز ہیں جو بننے جا رہے ہیں اور دو تین سال بھی یہ مکمل ہو جائیں گے ان پر کاغاز ہوئے کچھ پر کام ہو رہے ہیں کچھ ٹینڈر ہو گئے ہیں تو پروسس جاری ہے تارتول کا شکار نہیں ہے کئی سال بعد تو اب شروع ہوئے ہیں اور کل بھی میٹنگ اس سوالے سی سیم صاحب نے خود شیئر کیا اور اس میں نیس پاک جو اس کو ڈیزائن کر رہا ہے نیس پاک جو ہے اس میں سست روی کے شکار ہے کل بھی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا اور نیس پاک ایک تو انہوں نے جو کیمرے ہے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے یا دیگر ایکویپنٹ انسٹریمنٹ لگنے ہیں تو انہوں نے ڈیزائن میں چینجنگ لائے ہیں کچھ چیزوں پہ وہ کلیر نہیں ہے جیسے موبائل سکینر ہیں پلان میں یہ تھا کہ موبائل سکینر ہیں نیس پاک نے کہہ دیا کہ سکینر لگانے ہیں تو کون سے سکینر لگانے ہیں تو توڑا جو ہے نیس پاک کی طرف سے کوئی سست روی کا تمام ایک یہ مرالہ شکار ہے اور بلوستان گورنمنٹ جو ہے نا اس سوالے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگر نیس پاک کا یہی رویہ رہا تو پھر بلوستان گورنمنٹ ہم بلیک لسٹ کر رہے ہیں پورے بلوستان میں دیکھیں جو الیگل امیگرینٹس ہیں پورے ملک میں ہیں یہ ریفیوجیز فور ملین کے قریب ان کی جو تعداد ہے اور یہ پورے ملک میں کام مختلف پرائیوٹ سیکٹرز میں کام کرتے رہتے ہیں بزنس بھی ہیں ان کا لیکن یہ ہے کہ بلوستان کی حد تک ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی مائنز ہے یا کوئی بھی کمپنی پرائیوٹ کمپنی اگر ان کو آئر کرتی ہے یا ان کو روزگار فرام کرتی ہے تو وہاں پہ ان کا کوئی ریجسٹریشن کا ہم کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی طریقہ کار تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون کہاں سے آیا اور کہاں کو گیا تو یہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو موسیقی